تیس جون انیس سو آٹھ میں رشیہ کے علاقے سائیبیریا کی تنگسکا ریور کے قریب ایک خطرناک قسم کا ایکسپلوجن ہوتا ہے اور اس دماغے سے نکلی انرچی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بارہ سو پچاس کلومیٹر کے ایریے میں مجود تقریباً اسی میلین درخت تباہ ہو جاتے ہیں اگر اس ایکسپلوجن کا کمپیریزن ہم ہیروشیما اور ناغا ساکی سے کریں تو یہ ایکسپلوجن ایک ہزار گنا زیادہ بڑھاتا حالانکہ یہ ایونٹ مین میٹ نہیں تھا بلکہ اس کو نیچرل ڈیزاسٹر کہتے تھے اس ایکسپلوجن کو تنگسکا ایونٹ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس کو دور سے دیکھا ان کے مطابق انہوں نے آسمان میں نیلے رنگ کا آگ کا گولہ دیکھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک آواز بھی سنائی دی جو آرٹیلری جیسی تھی یہ ایکسپلوجن اتنا زوردار تھا کہ گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے اور کھڑے لوگ نیچے گر گئے اس دماغے کی گونج رشیہ کے اردیل کی علاقوں میں بھی سنائی دی ہے اور قریب کے علاقوں میں پانچ ریکٹر سکیل کے ارتھکوک بھی آیا یہ تو خوشکسمتی تھی کہ اس علاقے میں بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ جانے نقصان نہیں ہوا ایسا مانا کہ یہ دماغہ کسی ایسٹرائیڈ یا میٹیور گرنے سے ہوا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کا گھڑا نہیں ہوا پھر بھی اسے انپیکٹ انسیڈنٹ مانا گیا لیکن سائنٹس اب یہ مانتے ہیں کہ جو بھی اوبجیکٹ آسمان سے آ رہا تھا یہ زمین سے ٹکرائے ہی نہیں یہ اوبجیکٹ زمین سے ٹکرانے سے پہلے ایک کچھ فٹ ہوا میں ایکسپلوڈ ہو گیا تھا ہوا میں ایکسپلوڈ ہونے کے باوجود بھی اس اوبجیکٹ نے جنگل میں بہت تباہی میں سے اس فنومنی کو میٹیور ائر برسٹ کہتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق ایک اسٹرائیڈ تھا جس کی لمبائی تقریبا پچیس فلور کی بیلڈنگ کے پرابر تھی جو چوہن ہزار کلومیٹر پر اور کی رفتار سے زمین کی طرف آ رہا تھا جو ہوا میں چند کلومیٹر پہلے ہی ایکسپلوڈ ہو گیا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ کو تلاش کرنے میں اتنا ٹائم کی لگا اس انسیڈنٹ کے کئی سالوں بعد نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں نیونٹ پولٹ نے سوویت ریسرچ ایکسپیڈیشن کے ساتھ اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کی انہوں نے اس جگہ کا دورہ بھی دیا اور وہاں کے لوگوں سے معلومات نہیں لیکن ان کو میٹیور سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں مل پندرہ فروری دوہزار تیرہ میں ٹنگسکا جیسا تھا ایک اور پاکیا رشیہ کے علاقے چیلی بینکس میں بھی ہوا یہ ایکسپلوڈن ٹنگسکا جیسا نہیں تھا لیکن یہ ایکسپلوڈن عبادی والے علاقے میں ہوا تھا تو تقریباً بارہ سو لوگوں کی جانے گئے ناسے نے اس ایکسپلوڈن کی بیس پر انیس سو آٹھ میں ہونے والے اینسیڈنٹ کو موڈرن کمپیٹر موڈلنگ سے ری کریٹ کیا اور انیس سو آٹھ میں ہونے والے واقعے کی وجہ کو اور کلیر کر دیا کہ یہ ایکسپلوڈن ایک میٹیور کی وجہ سے ہوا تھا ہم پرفیشنلز نے کومیٹ اور میٹیور کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کو سیریس لے رہے ہیں اور ان کے ٹکرانے کو کم کرنے کے لیے ناسے نے ڈارٹ مشن پر لونچ کیا ہے جو ایک اسٹرائیڈ ڈیڈی موس کے مون سے جاگر ٹکرائے گا اور اس سے ہمیں جاننے میں مدد ملے گی کہ اگر کوئی اوبجیکٹ ارث کے قریب آتا ہے تو اس کا رستہ کیسے بدل سکتے ہیں یہ ایک ایسی پرولر ہے جس کا سامنا ہمیں فنشن میں کرنا پڑ سکتا ہے ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب جھوٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ملتے ہیں اولی ویڈیو میں انچہ سٹوری کے ساتھ